السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بچوں آج آپ کو میں مدیہ کی نیکی کا ایک حصہ سناتا ہوں ضرور سنیں آج مدیہ کے اسکول کا میلہ تھا وہ صبح سے ہی بہت خوش نظر آ رہی تھی وہ صبح اٹھ کر موہاں دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھی اور خاری صاحب کا پڑھایا ہوا سبق خیاد کرنے لگی ناشتے کی میز پر امی نے اس کو آواز دی اور وہ امی اور ابو کو سلام کر کے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی سب نے مل کر دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر ناشتہ کرنے لگی ناشتہ کرنے کے بعد مدیہ نے اپنے امی سے پوچھا پوچھا امی کیا میں اپنے گلے میں جمع کیے ہوئے پیسے لے لوں تاکہ میں چیزیں خرید سکوں یہ سن کر امی نے مسکور آ کر جواب دیا بلکل بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو میں تمہارا گلہ توڑنے میں مدد کرتی ہوں یہ کہہ کر مدیہ اور امی کے ساتھ اپنے گلے کو توڑا اس میں پورے تین سو روپے تھے مدیہ نے خوشی خوشی پیسے اپنے بیاغ میں ڈال کر اور امی ابو کو اللہ حافظ کہہ کر اسکور کے لئے روانہ ہو گئی آج اسکول بہت خوبصورت لگ رہا تھا ہر طرف رونق ہی رونق تھی اور رنگ برنگ کے اشتال لگے ہوئے تھے اور دکانیں سجی ہوئی تھی اسکول میں داقل ہوتے ہی مدیہ اپنے اپنے سہلوں کے ساتھ مل کر خوب مزے کیا یہ ایک اشتال پر اسکول ڈاکٹر کے کھلوں نے بہت پسند آئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے پاس اب بھی خاصے باقی پیسے بچے تھے اس نے یہ ایک اشتال سے اپنی پسند کے آئیس کریم خریدی اور وہ جیسے پلٹی اس کو یہ کونے میں اپنی سہلی بیٹھی نظر آئی جو کافی اداس لگ رہی تھی مدیہ اس کے پاس گئی اور اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو اس کی سہلی کہنے لگی آج جب میں صبح اسکول آ رہی تھی تو راستے میں میرے پیسے کہیں گر گئے میں نے پیسے ڈھوننے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں ملے یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو مدیہ کو حفیفہ کا رونہ بالکل اچھا نہیں لگا مدیہ نے جلدی سے جیب سے سارے پیسے نکال کر حفیفہ کے ہاتھ میں رکھ دیئے حفیفہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مدیہ کو شکریہ کہہ کر وہ میلے کی طرف چلی گئی مدیہ کو اپنی امی کی بات یادہ رہی تھی امی جان ہمیشہ کہاں کرتی تھی دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور آج مدیہ کو حفیفہ کی مدد کر کے بہت خوش ہو رہی تھی لیکن اس کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اب اسے ڈاکٹر کے کھلونے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب بھی یہ وہ سوچ رہی تھی کہ اردو کی استانی اس کو کسی مخابلے میں شرکت کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئی مدیہ نے اپنی ذہنی آجمائش کے مخابلے میں سب سے زیادہ درست جواب دیا اور اول پوزیشن حاصل کی پرنسپل صاحبہ نے اس کو سیٹیفگیٹ کے ساتھ ایک انعام بھی دیا گھر آ کر مدیہ نے اپنے امی کو ساری بات سنائی اور امی جان بہت خوش ہوئی جب مدیہ نے اپنا انعام کھولا تو خوشی اور احیرانی سے اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے یہ وہی ڈاکٹر کے کھلونے تھے جو اس کو بہت پسند آئے تھے اور وہ خرید نہیں پائی تھی اور اس کی امی نے خوشی سے گلے لگا کر مدیہ سے کہا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں انعام سے نوازتا ہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے میرے پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں صدق ملتا ہے کہ ہم کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی ملتا ہے نیکی کا فل میٹا ہوتا ہے بچوں پیارے 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 بچوں پ